موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہنے نظر دالتے ہیں سرکیوں پر آر ایس ایس بی جے پی اور ان کی ہم خیال تنظیموں کی طرح سے پھیلائی جا رہی نفرت کے باعث مسلمانوں کے خلاف تشدد کے واقعات جھارکھنڈ واقع پر بیرسٹر اویسی کرتے عمل اتم کمارڈی تلنگانہ کانگریس کی صدارت پر برخرار رہیں گے ریاست نے پارٹی امور کے انچاج کنتیا کی وضاحت جی ایچ ایم سی جنرل باڈی کے تین سال کی تکمیل سابق کے مخابلے بلدیا کی بہترین کارکردگی کمیشنر بلدیا اور یاستی وزرہ کا دعوی شہر میں ڈرکس کی سربراہی کا ایک اور ریکٹ بے رقاب تین آفریقی باشندے گرفتار دو سو چوپن گرام کوکین زب کملہ نہروں پولی ٹیکنیکی پچاس طالبات سمیت غزہ سے متاثر ذمہ داروں کے قلعہ سخت کاروائے کرنے طلبہ تنظیم کا مطالبہ اور فرنڈلی پولیسی کنارہ عوام کے لیے یا غیر سماجی اناثر کے لیے فسناسر میں سٹے کا کارو بار اروج پر پولیس خواب غفلت میں سرخیں آپ نے دیکھئے بڑھتے ہیں قبروں کی تفصیل کی جانب سادر مجلس و رکن پارلیمنٹ حیدرباد بیرستر اسد الدین اوویسی نے جھار کھن کے سرائق اللہ میں چوبیس سالہ شمس تبریس کے حجوم کے ہاتھوں ہلاکت کو بی جے پی آر ایسس اور ان سے ملحقہ تنظیموں کی طرح سے پھیلائی جا رہی نفرت کا نتیجہ قرار دیا میڈیا سے بات کرتے ہوئے بیرستر اویسی نے کہا کہ اس طرح کے واقعات اب نہیں رکنے والے ہیں کیونکہ بی جے پی آر ایسس اور ان کی تمام ہم خیال تنظیموں کی طرف سے ملک بھر میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے بیرستر اویسی نے کہا کہ جب ہم اس طرح کے واقعات کی روک تھام کا مطالبہ کرتے ہیں تو اُلٹا مسلمانوں کو ہی انتہا پسندی اور بنیاد پرستی کو ترک کرنے کی بات کہی جاتی ہے آج مسلمانوں کو جے شری رام کے نعرے لگانے پر مجبور کیا جا رہا ہے میں پہلے بھی کہا ہوں آج بھی کہہ رہا ہوں یہ نہیں رکنے والے اس سے نہیں رکنے والے ہیں کیونکہ بی جے پی نے یا پارٹی نے اور آر ایسس اور ان کے تمام ارگنیشنز نے ہمارے ملک میں مسلمانوں کے تعلق سے اس طرح کی نفرت میں اضافہ کر دیا ہے کہ ان کو جو کوئی بھی نظر آتا ہے ان کو نظر آتا ہے کہ یا تو وہ آتنکھوادی ہے یا پھر یہ گائے کو مارنے کے لیے آیا ہے یا تیسرا ان کو نظر آتا ہے کہ یہ انٹی نیشنل ہے تو اس طرح کا ایک مینڈ سیٹ انہوں نے کریئٹ کرنے میں لوگ کامیاب ہو چکے ہیں تو اب یہ واقعات رکنے والے نہیں ہیں اب یہ بار بار ہم اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو روکیے اور ہمیشہ جواب آتا ہے کہ نہیں مسلمانوں کو ڈی ریڈیکلیس کرنا ہے بھئی یہ جو لوگ ہیں ان کو ڈی ریڈیکلیس کون کرے گا جس کسی مسلمان کو دیکھتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اس طرح کا سلوگن لگاؤ اس طرح کا نعرہ لگاؤ اور پھر پیٹتے ہیں ویڈیو نکالتے ہیں دوہزار چودہ سے انیس تک اتنے واقعات ہوئے اب پھر شروع ہو گئے اور یہ ختم نہیں ہوں گے تو یہ اسی وقت ختم ہوں گے جب ایسے اورگنیزیشنز کے اوپر جو سرکار ہے بی جے پی کی وہ اپنے کونسٹیوشنل ڈیوٹی کو نبھائے وہ اس ڈیوٹی کو نبھانے میں ناکام ثابت ہو رہے ہیں اور ایک اگزامپل دیا جاتا ہے اس کو جسٹیفائی کہتے ہیں نہیں وہ سمگلر تھا وہ چور تھا بھئی مان بھی لے دیکھ چلی تھا وہ کس کو اختیار کس نے اختیار دیا آپ کو کسی کی جان لینے کا سرکار ہے ہی نہیں ہے رول آف لاؤ ہی نہیں ہے کیا یہ ملک چلے گا رول آف لاؤ سے یا پھر کسی کی آس تھا پہ چلے گا یا پھر کوئی خود خانون ملے گا تو ایسا ہوتا ہے مجلانٹی گروپ ملک کو چلائیں گے یہ تو ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے نہ ملک کے لیے ٹھیک ہے نہ ہماری ایکانومی کے لیے ٹھیک ہے ہر اعتبار سے ہمارے ملک کے لیے اس طرح کے واقعات نقصان دیں ہیں نہیں دیکھئے اگر جس کسی کے دل میں انسانیت ہوگی جس کسی کے سینے میں گھڑکتا ہوا دل ہوگا جو کسی ایک کو جب دیکھ کر یہ محسوس کرے کہ بھئی ہم انسان ہیں اگر آپ اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ کسی انسان کی اس طرح کی بیزتی کی جاری ہے اس کو مارا جا رہا ہے پیٹا جا رہا ہے اور اس کو جان بچانے کے لیے اس سے کہہ رہے ہیں کہ تم اس طرح کا سلوگن لگاؤ اور پھر اس کا مر جاتا ہے تو پھر یہ تو دیش کے لیے ٹھیک نہیں ہے یہ تو ہرگز دیش کے لیے ٹھیک نہیں ہے اگر پردھان منتری آزادی کے 75 سال بنانے جا رہے ہیں پردھان منتری نیو انڈیا بنانا چاہتے ہیں کون سا نیو انڈیا بنائیں جائیں گے ہم جب اس طرح کے وائخات رکھیں گے نہیں کیا یہ ملک سپر پاور بنے گا اگر آپ چودہ پسند منورٹیز میں اس طرح کا ان سے برتاو کریں گے دوسری طرف رکھنے پارلیمنٹ ہیدر آباد بیرستر ایسد الدین رویسی نے پیر کو لوگ سبا میں ہندی کو لازمی زبان قرار دی جانے کے حکومت کے موقع اور منصوبے پر سوال کیا ہے بیرستر رویسی کا کہنا تھا کہ کیا حکومت ہندی کو ملک بھر میں لازمی کرنا چاہتی ہے بیرستر رویسی نے حکومت کی تعلیمی پولیسی سے متعلق بھی وضاحت طلب کی بیرستر رویسی نے سوال کیا کہ کیا حکومت مسلم علاقوں میں قائم کے جانے والے تعلیمی سکولز کے لیے ٹیچرز کا تقرر کر رہی ہے موسیقی 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 تعلیمی پولیسی اس کی صدارہ سامان نہیں ہوگی انہوں نے بلہ دین تخابات میں بیسی تحفظات چونتیس فیصد کا ونگ مطالبہ کیا کنتیا نے بتا کہ جاریہ ماہ کی انتیس تاریخ کو پارٹی کی ریاستی عاملہ کا اجلاس ناغر کرنول میں منعقد ہوگا بلہ دین تخابات کے سلسلے میں پارٹی کی تیاریوں اور حکمت عملی کے لیے پونم پرباکر کی قیادت میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے ہر مہنا پہلی سے تیسری تاریخ تک زلے مندر اور بلوک کمیٹیوں کا اجلاس ہوگا جولائی کے پہلے ہفتے میں ایم پی ٹی سی اور زیٹ پی ٹی سی کے اجلاس سلف کی جائیں گے انہوں نے پارٹی قائدین سے کارکنوں کو مل کر پارٹی کو مضبوط بنانے کی درخواست کی عظیم تر بلدیا ہیدراباد کی جنرل باڈی کے تین سال کی تکمیل پر کیک کٹا گیا اس موقع پر یاستی وزیر داخلہ محمود علی سابق وزیر ان نرسی مارلی ریاستی وزیر ٹی سنی واسیادو کمیشنر بردیا دانا کی شور اور مختلف پارٹیوں کے کارپوریٹرز موجود تھے وزیر داخلہ محمود علی نے کہا کہ ہیدراباد میں غیر معاملی ترقی ہوئی ہے اور اس سے شہر کا نام بھی ملپر میں نمائی ہوا ہے ریاستی وزیر ٹی سنی واسیادو نے کہا کہ اس سے پہلے ہیدراباد کی بلدیا پر کئی سوال اٹھائے جاتے تھے لیکن آج ایک ڈسسپلن اور عظم کے ساتھ بلدی محکمہ کام کر رہا ہے سابق وزیر نائنی نرسی مارلی نے کہا کہ تین سال کے دوران عظیم تر بلدیا ہیدراباد بہترین طریقے سے کام کر رہا ہے لیکن ان کا کہنا تھا کہ ہیدراباد میں ڈرینیج کے علاوہ بعض مسائل بھی موجود ہیں اور ان مسائل کی ایک سوئی ہونی چاہیے کمیشنر بلدیا دانا کی شور نے بعد میں میڈیا سے بات کرتے بتا کہ ملک میں ہیدراباد کو ایک خصوصی مقام حاصل ہے ریاست کو ترقی کے معاملے میں کئی ایوارڈز بھی حاصل ہوئے ہیں تلنگانہ میں کانگریز پارٹی نے بلدی انتخابات کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہیں کانگریز کے رکن سمجلی جگہ رڈی نے کہا کہ مشترکہ میدگزلے کے بلدی انتخابات میں کانگریز پارٹی شاندار مظہرہ کرے گی اور پچاس فیصہ صدر نشین کے عودوں پر بھی کامیابی حاصل کرے گی جگہ رڈی نے بتا کہ بلدی انتخابات کے انخواد تک ریاستی صدر کانگریز کی صدارت پر اتم کمارڈی ہی ہونے چاہیے اس سلسلے میں انہوں نے ریاست میں پارٹی امور کے چارج آر سی کنتیہ سے درخواست کی جگہ رڈی کا کہنا تھا کہ پی سی سی کی صدارت کے لیے کئی لوگ خطار میں کھڑے ہوئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ بارہ ارکان اسمبلی کے پارٹی چھوڑنے سے کانگریز کو کوئی نفصان نہیں ہوا ہے پارٹی آج بھی مضبوط ہے جگہ رڈی نے یہ بھی واضح کر دیا کہ ریاستی پارٹی کی صدارت کے لیے انہوں نے آر سی کنتیہ سے اپنی خواہش کا پہلے اظہار کیا تھا تیلنگانہ کانسل کے کانگریز رکون جی ونڈڈی نے نئے اسمبلی اور سیکرٹیٹ کی تعمیر کے حکومت کے منصوبوں پر تنقید کی ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے جی ونڈڈی نے کہا کہ ریاست میں کئی اہم مسائل موجود ہیں انہیں نظر انداز کرتے ہوئے وزیر آلہ نئے اسمبلی اور نئے سیکرٹیٹ کی تعمیر کی بات کر رہے ہیں وزیر آلہ نے خود کہا تھا کہ ریاست میں ایک لاکھ ملازمتی مقلوان ہیں اب تک صرف بیس ہزار ملازمتوں کو ہی پور کیا گیا انہوں نے سوال کیا کہ آخر اسمبلی کو بھی کیوں منتقل کیا جا رہا ہے ریاست میں بیرزگار نوجوان ملازمتوں کے حصول کے لیے پریشان ہیں انہوں نے سوال کیا کہ کیا یہ نوجوان ریاست کے عوام نہیں ہیں جی ونڈڈی کا کہنا تھا کہ اگر اسمبلی کو ایرم منزل منتقل کیا گیا تو ٹرافک کے اور بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں انہوں نے سرکاری ملازمین کے پی آر سی اور آئی آر کو فوری جاری کرنے کا مطالبہ کیا شہر میں اتوار کی رات اور پھر پیر کی دو پہر کئی مخامات پر بارش ہوئی پیر کی دو پہر ہوئی بارش کی وجہ سے سڑکوں پر پانی جمع دیکھا گیا اور بعض مخامات سے ٹرافک جام ہونے کی بھی اتلاعات ملی ہیں ادھر اتوار کی رات فی بارش سے یوسف گڑا اور آس پاس کے علاقوں میں کئی نشیوی علاقے پانی میں ڈوبے ہوئے دیکھے گئے میٹ میں موسمیات نے آنے والے چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید پارش کی پیش قیاسی کی ہے کانگریز کے سانسل کے لیڈر کو دھنڈا رڈی نے کہا کہ ریاست میں صرف تین گھنٹوں کی بارش سے ٹرافک کے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں مانسون کے بارے میں ایکشن پلان کو لے کر حکومت ناکام ثابت ہوئی ہے ہیدر آباد عالمی طرز کا شہر نہیں بلکہ کانکریٹ کے جنگل میں تبدیر ہو گیا ہے دو سنٹی میٹر کی بارش سے ہی پورا ہیدر آباد اتھل پتھل ہو کر رہ جاتا ہے موسیٰ ندی کی صفائی کا کام بھی پوری طرح سے انجار نہیں دیا گیا حکومت ریال اسٹیٹ ٹاجرین کے ساتھ ساسباس کر چکی ہے ٹیارس حکومت کے اختدار میں آنے کے بعد سے ہیدر آباد کے لیے کوئی خابل ذکر کام نہیں کیا گیا کومٹی رڈی راج گوپال رڈی کو جاری کی گئی نوٹس پر کودنڈا رڈی نے کہا کہ اس سلسلے میں کلہین کانگریز کمیٹی کے جواب کا انتظار کیا جا رہا ہے تلگانہ سٹیٹ اردو اکیڈمی نے اردو کے مختلف زمروں شاعری تنقید و تحقیق نصر تعلیم و تدریس صحافت و فروغ اردو ایوارڈز کا اعلان کیا ہے سات مختلف زمروں میں اٹھائیس شخصیتوں کی ناموں کا اعلان کیا گیا یہ ایوارڈ گزیتہ چار سال سے التوار ہے تشکیل کے بعد پہلی مرتبہ یہ ایوارڈز سے جا رہے ہیں اکیڈمی کے صدرشین محمد رحیم الدین انصاری نے بتا ہے کہ سات زوروں میں چار سالہ بقائے کے ساتھ اٹھائیس شخصیتوں کا انتخاب کیا گیا یہ ایوارڈ فیکس پچاس ہزار روپے اور توصیف نامے پر مشتمل ہوگا شاعری میں امجد حیدربادی ایوارڈز آغا سروش ڈاکٹر سلیم آبیدی محمد اکبر خان اکبر اور شاہد عدیلی کو دیے جائیں گے سہی شہدی ایوارڈز کے لیے تاچ مستر جگجیمنلال آستانہ سہر نادر المسطوسی انجم شافعی کا انتخاب کیا گیا صحاوت میں محمد بشیر الدین باسیت قادری سید مہی الدین سید آصف علی سادت کو ایوارڈز یہ جائیں گے تحقیق و تنقید میں میر تراب علی یداللہی ڈاکٹر محمد نازم علی میر محمو علی ڈاکٹر ممتاز مہدی فاروق اردو میں نانک سنگھ نشتر فریدہ راج عبدالحفیظ اسلامی میر فاروق علی نصر میں نسیمہ تراب الحسن انیز فاروقی انیز قیوم فیاس میم خاف سلیم اور تعلیم و تدریس میں ڈاکٹر مجید پیدار ڈاکٹر سلمان عابد ڈاکٹر اسکری سبدر اور ڈاکٹر جاوید کمال کا اتخاب کیا گیا ہے سنگھرڈی میں ایک قومی شہرہ نمبر 65 پر پیش آئے خوفناک سلک حادثی میں ایک قاتون برسر موقع حلاق ہو گئی جبکہ چار افراد شدید زخمی ہوئے ہیں یہ حادث سا نندی قدری میں اتوار کی رات پیش آ جس میں مقامی ایک چائے کی ہوتل کے خریب اچانک بریک لگانے سے چار کارے اور ایک آٹو ریشیا آپس میں ٹکرا گئے متوفیہ خاتون صداپور کے رہنے والی ہے مسکورہ سلک پر اس سے پہلے بھی خوفناک سلک حادثی پیش آ چکے ہیں پولیس نے کیس دچ کیا ہے اور تحقیقات چاری ہے چار مینار یونانی ہاسپٹل میں چوبیس جون سے دو روزہ مفت حلقام کا آغاز ہوا ہے یہ حلقام پچیس جون تک جاری رہے گا جنرل سرجن ڈاکٹر جاوید کی نگرانی میں ان کی ٹیم ہرنیا، ہیڈرو سائن، بواسیر اور چیس کلائنٹس کے امراض کا مفت معینہ کرے گی سوہ نو بجے سے دو پہر ایک بجے تک معینے کیے جائیں گے ایگزیبیشن گران میں واقع کملا نحرو پولی ٹیکنک ہاسٹل کی تقریباً پچاس طالبات سمیت غزات سے متاثر ہوئی ہیں بتا گیا کہ ہاسٹل میں کھانے کے بعد ان کی طبیعت بگڑنے لگی اور انہیں خیخ ہونے لگیں فوری متاثرہ طالبات کو کھان کی تباہ خانہ منتقل کیا گیا پتا چلا ہے کہ طلبہ سے اظہار اگھنگت کرتے ہوئے طلبہ تنظیم ایس ایف آئی کی طرح سے ہاسٹل کے روبرو احتجاج کیا گیا احتجاجوں کا کہنا تھا کہ طلبہ کو غزا کی فراہمی میں لاپرواہی برتنی والوں کے قلاف سرکاروائی کی جائے ہاسٹل کے چولہے کا جب معینہ کیا گیا تو وہاں پر غزائی اشیاء بالخصوص سبزیاں انتہائی ناقص نظر آئیں بعض سبزیاں تو سڑی ہوئی پائے گئیں ایس ایف آئی کے کارکنوں نے کہا کہ ہاسٹل کا انتظامیاں طلبہ کی غزا کے معاملے میں لاپرواہی برت رہا ہے ہاسٹل انتظامیاں کی طرح سے اس معاملے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں گولگوڑا پولیس نے دو مختلف قصص کے چار ملزمین کو گرفتار کر لیا ہے یہ قصص رہیزانوں سے تعلق رکھتے ہیں ایک واقعے میں پولیس نے ساتھ گمبت کی سڑک پر کار سے بہر آ کر سیل فون پر بات کرنے والے شخص کا تین موٹر سائیکل سواروں نے سیل فون کھیج کر فرادی اختیار کی دوسرے واقعے میں بھی ایک کار سے سیل فون اڑا لیا گیا اس واقعے میں تین موٹر سائیکل سواروں نے پہلے تو کیپ کے ڈرائیور جب کار سے بہر آ کر ان سے بات کرنا لگا تو ان کے ایک ساتھ ہی نے کیپ میں سے سیل فون لے کر فرادی اختیار کی شاہد تیر رہزان قیمتی اشیاء اور تلائی زیورات اڑانے کے لیے نیت نئے طریقے اختیار کرتے ہیں کہیں وہ بلا وجہ خواتین سے بات کرنے کے دوران زیورات اڑاتے ہیں تو کہیں بلا وجہ اور زبردستی لڑائی چھگڑا کر کے اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں فیائریوں کو کسی بھی اجنبی سے چوکس و چوکنڈا رہنے کی ضرورت ہے سرکے اور رہزانوں کی ٹولیوں میں بعض تعلیمی آفتان اور اچھے کورسس میں تعلیم حاصل کرنے والے بھی شامل ہیں پولیس کی طرح سے آئے دین تلاشی مہین چلائی جاتی ہے لیکن جرائم کی روک تھام نہیں ہو پا رہی ہے اس سلسلے میں پولیس کو قیر معاملی موثر اردامات کی ضرورت ہے آپکاری پولیس نے شہر میں ڈرگز کی فروخت کے کار ریکٹ کو بنخواب کرتے ہوئے تین آفریقی باشندوں کو گرفتار کر لیا ہے ایک سائی دیسلی پی ویوکنندرڈی نے بتا کہ گول کنڈے کے علاقے میں دو نائچری آئی اور ایک آئیوری کوس کے شہری کو گرفتار کیا گیا ان کی شنات پیسکل، بگوچو اور شیمیل کی حیثیت سے کی گئی ہے اس ٹولی کے خبزے سے دو سو چوپن گرام کوکین کے علاوہ تین لاکھ بیس ہزار روپے کی نغترخم سب کی گئی بتاگہ کے ٹولی پنگلور اور ممبئیس سے ڈرگز ہیتر بارت لاکھ کرتی تھی گرفتار شدگان سے پوچھتا چاری ہے مغلپورا پولیس ٹیشن کے حدود میں ہسپٹل میں ہنگا مارائے میں ملویس دو شہر پسندوں کو پولیس نے گرفتار کرتے ہوئے عدالتی تحویل میں دیتیا ہے تفصیلات کے مطابق عادل اور راہیب نامی دو افراد نے اپنے حامیوں کے ساتھ جان بوچ کر اسرہ ہسپٹل کے سٹاف تاہر رفی اور دیگر پر حملہ کیا تھا اکیس جن کو تاہر رفی اور دوسرا سٹاف اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا تھا کہ عادل اور راہیب اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان پر حملہ کر کے انہیں زخمی کر دیا اور وہاں سے رہ فرار اختیار کر لی مغلپرا پولیس نے مقدمات درج کر کے خاتیوں کی تلاش شروع کر دی تھی تیز جون کو ان دونوں کو پولیس نے گرفتار کرتے ہوئے انہیں عدالتی تحویل میں بھیج دیا ہے میرچو کے سپی بی آنند نے میڈیا کو بتایا کہ عادل اور راہیب نے ایک پلان کے تحت جان بوچ کر یہ حملہ کیا تھا اور یہ لوگ اس سے قبل بھی شرپسندی کر چکے ہیں بی آنند نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ایسی کوئی بھی شکایت ہو تو پولیس سے رجو ہوں مہینے 21st کو مغلپرا پولیس ٹیشن لیمٹس میں کسرا ہاسپٹل میں ایک پیشنٹ کے طرف ریلیٹیوز انٹینشنلی ہاسپٹل سٹاف کو مارے انڈسکرمنیٹلی ہاسپٹل سٹاف کو مارے جس کی پہلے بھی یہ لوگوں ہاسپٹل ویجٹ کریں ایک پلان تیار کر کے یہ لوگوں مارے بول کے ہاسپٹل میں تاہر ریفی بول کے کمپلینٹ مغلپرا پولیس ٹیشن میں لارج کریں وہ کمپلینٹ میں ہم انکوئیری کریں کسرا ہاسپٹل میں سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ویریفائی کریں آئی ویٹنس کو سکریل آئی ویٹنس سے سکو بھی ایکزام کریں آفینس کے مارے سو لوگوں آدل راہیل کو آرسٹ کریں ہم ابھی آنرابل پورٹ کو یہ لوگوں کو ہم پروڈیوز کرنا ہی ہمارا ریکویسٹ ہے ہاسپٹلز پورا پبلک سرویس دینے کا ہے ایسا پیشنٹس پیشنٹس کے طرف سے ان کا ریلیٹیوز نیوزنس نہیں کرنا بولکے اگر کچھ پرابلنس ہے تو پولیس ٹیشن کو اپروچ ہونا وہ لوگوں آلاف سڈن انٹینشنلی ہاسپٹل میں کچھ نیوزنس کریں تو وہ لوگوں کے اوپر سٹرکٹ خانون سے ایکشن لے اور ہاسپٹل کو بھی ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں زیادہ سی سی ٹی وی انسٹالیشن کرے تو وہ ان آل اینگلز اور جوسفل غرطہ بولکے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ فرنڈی پولیسنگ کا نعرہ عوام سے زیادہ غیر سماجی اناثر پر جچ رہا ہے کیونکہ اس طرح کے کئی واقعات دیکھے جا رہے ہیں حالانکہ اب اگر بات کریں سٹے کی یہ ایک ایسی دانت ہے جو غریب طبقے کو کافی متاثر کر رہی ہے فصل آنسر میں بنجر ایس ہوتل کے پاس سٹے کا کاروبار بڑے ہی زورشور سے جاری ہے اور یہ بھی نہیں معلوم کہ اگر کیا پولیس کو اس کا پتہ ہے بیا نہیں پولیس کو اس کا علم ہوتا ہے لیکن اس کے بوجود بھی یہ لوگ سٹہ بڑے ہی آزدانہ طور پر کھلاتے ہیں لیکن پولیس ان تک نہیں پہنچ پاتی بتا جارہا ہے کہ ایک شخص سلیم آٹھوں رشاہ میں بیٹھ کر یہ کاروبار بڑے ہی آرام سے چلا رہا ہے حالانکہ ایسا نہیں کہ پولیس کو اس کا علم نہیں ہے پولیس سب کچھ جانتی ہے پولیس کے ہاتھ لمبے ہیں لیکن اس کے بوجود بھی سلیم چکمہ دے کر ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے یومیاں مزدوری کرنے والے آٹھوں ڈریورسوں یا مزدور ہوں اس لطھ کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس لطھ کی وجہ سے ان کے گھر پر بھی اثر پڑتا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس طرح کی جو سرگرمیاں انجام دی جا رہی ہیں پولیس اسے آہنی پنجے سے کچھل دیتی لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہو پاتا سٹے کا کاروبار کرنے والے آزدانہ طور پر یہ کاروبار کرتے ہیں اور پولیس ان کی سرگرمیوں کو نظر انداز کر دیتی ہیں جبکہ اگر کوئی معاملہ کا دوسرا ہو تو پولیس کافی سرگرمی دکھاتی ہے لیکن کیوں غیر سماجی اناثر کے خلاف پولیس اس طرح سے غفلت پرت رہی ہے یہ پورے سماج کو سوچنے کی ضرورت ہے خوش پولیس محکمے کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اس طرح اگر کوئی آزدانہ طور پر بے باقی کے ساتھ سٹا چلا رہا ہے تو اسے کس کی پشپنا ہی حاصل ہے یہ بات عوام کے لیے بھی غور طلب ہے کہ اس طرح سے سماج میں جرائم کو بڑاوہ ملتا ہے اور غریبوں کے گھر بھی اجڑ جاتے ہیں اعتقد ہے اجڑا بھر ڈیروں تیس سپس بھی بھر جاتے ہیں ان کے ساتھ اندار کریں تینیس سپس نمارے سپس کے ساتھ اگر سے دیکھنا ہے چیز سپس سکتھ چند کچھ آزدان سے سوزون ٹاسوس نے گیارہ آدھی مجرمین کی ایک ٹولی کو گرفتار کر لیا ہے بتا گیا کہ باخبر اطلاع ملنے پر ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی اور یہ ڈکیٹی کی وارداتیں انجام دینے کے لیے منصوبہ بنا رہے تھے اور اس کے لیے ہتھیار بھی حاصل کیے گئے تھے پولیس نے بتا کہ شہر کے مختلف علاقوں سے تعلق کرنے والے گیارہ نوجوان جو مختلف قسم کے نشے کے عادی اور مختلف مقدمات میں ملوث تھے تاجین کو نشانہ بنانے کے لیے کوشان تھی کہ ٹاکس فوز پولیس نے باخبر اطلاع پر انہیں گرفتار کر لیا اور ان کے قبضے سے مولنے کھتیار بھی زب کر لیا گئے کاماتی پورا پولیس کے تاؤن سے یہ کاروائی کی گئی ہے بالاپور پولیس نے قتل کے تین ملزمین کو گرفتار کر لیا ہے میڈا سے بات کرتے ہوئے پولیس نے بتا کہ شاہی نگر کرنے والے شیخ عویس پہاڑی شریف کے ساکین جعفر علی اور شاہی نگر کے ہی ساکین محمد شاہ کو گرفتار کیا گیا انہوں نے بتا کہ عویس اور جعفر علی مجرمانہ سازش کر کے چودہ سالہ محمد موسیٰ کا قتل کر چکے ہیں پولیس نے ملزمین کے خبزے سے ایک آٹھ اور شاہ کے علاوہ دوسری اشیاء کو برامت کیا ہے بالاپور پولیس ملزمین کو عدالتی تحویل میں دینے کی تیاری کر رہی ہے امریکی ریاستر سین فرانسکو میں شہر کے ایک نوجوان حادثے کے دوران دل کا دوراپنڈے سے جان بھاگ ہو گئے ہیں متوفیق کی شناخ ناغابولی کے ساکین ستائیس سالہ سید وسیم علی کے حیثیت سے کی گئی ہے تفصیلات کی مطابق سید وسیم علی اپنے ایک ساتھی کے ساتھ کار میں جا رہے تھے کہ مخالص سے آنے والی بے خابو گاڑی نے ان کی کار کو ٹک کر دے دی اچانک وہاں پر وسیم علی کو دل کا دوراپڑا اور اس دوران ان کا انتقال ہو گیا سید وسیم علی کے افراد خاندان کو مجلس کے رکن اسمبلی سید امت پاشا خاضری اور رکن کونسل ریاض الحسن آفاندی نے مکان پہنچ کر پرسا دیا وسیم کی میت کو حیدر آباد لانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں اس سلسلے میں صدر مجلس بیرسر اسد الدین اویسی سے بھی نماندگی کی گئی ہے آخر میں سرکیوں پر ایک بار پھر نظر تالتے ہیں آر ایس ایس بی جے پی اور ان کی ہم خیال تنظیموں کی طرح سے پھیلائی جا رہی نفرت کے باعث مسلمانوں کے خلاف تشدد کے واقعات جھار کھنڈ واقع پر بیرسر اویسی کرتے عمل اتم کمارڈی تلنگانہ کانگریس کی صدارت پر برخرار رہیں گے ریاست نے پارٹی امور کے انچارچ کنتیا کی وضاحت جی ایچ ایم سی جنرل باڈی کے تین سال کی تکمیل سابق کے مخابلے بلدیا کی بہترین کارکردگی کمیشنر بلدیا اور یاستی وزرہ کا دعویٰ شہر میں ڈرکس کی سربراہی کا ایک اور ریکٹ بے رقاب تین آفریقی باشندے گرفتار دو سو چوپن گرام کوکین زب کملہ نہروں پولی ٹیکنیکی پچاس طالبات سمیت غزہ سے متاثر ذمہ داروں کے خلاص کاروائے کرنے طلبہ تنظیم کا مطالبہ اور فرنڈلی پولیسی کنارہ عوام کے لیے یا غیر سماجی اناثر کے لیے فسناسر میں سٹے کا کاروبار اوروچ پر پولیس خواب غفلت میں اسے کے ساتھ ہی قبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ